اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مای چینل ہیلتھ ویز ویڈ علی روزانہ صرف تیس منٹ کی واک کر کے ہم ایک صحت من اور لمبی زندگی گزار سکتے ہیں واک کرنے کے بشمار جسمانی فوائد ہیں جو ہمیں بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم واک کرنے کے تیس ایسے ہی طبی فوائد آپ سے شیئر کریں گے جو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ سنے ہو مگر اس سے پہلے ہمارے ہیلتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں واک کرنے سے الڈیل کلیسٹرول کم ہوتا ہے اور ایچ ڈیل یعنی گوڈ کلیسٹرول بڑھتا ہے پیدل چلنے سے ہمارا بلڈ پریشر برقرار رہتا ہے روزانہ تیس منٹ تک پیدل چلنے سے ہمارے دل مضبوط ہوتا ہے اور ہارڈ اٹیک کا خطرہ بیس فیصد تک کم ہو جاتا ہے پیدل چلنے سے بلڈ شگر لیول بہتر ہوتا ہے اور واک شگر کے مریض کے لئے بہت مفید ہے پیدل چلنے سے پتھے اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں روزانہ ایک کلومیٹر پیدل چلنے سے جوڑوں میں درد کی شدت کم ہوتی ہے اور یہ ارتھرائٹس کے مریض کے لئے بہت مفید ہے واک کرنے سے ہمارا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے یعنی ہماری قوت مدافعت بڑھتی ہے روزانہ پیدل چلنے سے ڈپریشن کے مرض میں کمی آتی ہے پیدل چلنے سے ہمارا مود بہتر ہوتا ہے اور اس سے سٹریس اور انگزائیٹی بھی کم ہوتی ہے پیدل چلنے سے دماغ میں خون کا بہو بڑھتا ہے جس سے دماغ کو طاقت ملتی ہے اور دماغی صلاحیتیں اور یاداشت بہتر ہوتی ہے پیدل چلنے سے جسم میں خون کی گردش بڑھتی ہے جس سے ہمارے بال جلد اور ناخن خوبصورت ہوتے ہیں پیدل چلنے سے نظام انہزام بہتر ہوتا ہے خوراک صحیح سے حضم ہوتی ہے سینے میں جلن اور پیٹ میں گیس بھی نہیں ہوتی پیدل چلنے سے ہمارا میٹابلزم ریٹ بڑھتا ہے اور ہمیں قبض بھی نہیں ہوتی پیدل چلنے سے منرلز اور وائٹیمنز جسم میں صحیح سے جذب ہوتے ہیں روزانہ تیس منٹ تک پیدل چلنے سے فالج کا خطرہ 35 فیصد تک کم ہو جاتا ہے وائٹ کو اپنی لائف سائل کا حصہ بنانے سے ہم دل کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں پیدل چلنے سے ہم ہمیشہ جوان رہتے ہیں اور ہماری عمر میں اضافہ ہوتا ہے تیس منٹ تک پیدل چلنے سے سو سے ڈیٹھ سو کیلریز جلتی ہیں اور یوں ہم وائٹ کا دورانیاں بڑھا کر اپنا وزن بھی کم کر سکتے ہیں واغ کرنے سے ہمارا جسم ایک کیمیکل خارج کرتا ہے جسے انڈورفن کہتے ہیں دماغ میں اس کیمیکل کے بننے سے ہمیں خوشی اور اتمنان کا احساس ہوتا ہے جو ہمیں ریلیکس رکھتا ہے واغ کرنے سے خون کا بہو بڑھتا ہے جلد کے سیلز کو زیادہ آکسیجن ملتی ہے جس سے ہماری جلد کیل محاصوں اور دانوں سے محفوظ رہتی ہے پیدل چلنے سے ہمارے ہارمونز کا توازن برقرار رہتا ہے پیدل چلنے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور میل سیکس ہارمونز، ٹیسٹسٹرونز بڑھتے ہیں واغ کرنے سے تھائرائٹ کی بیماری میں بھی کمی آتی ہے پیدل چلنے سے ہمارے پھینپڑوں کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے پیدل چلنے سے جسم میں طاقت اور تاونائی آتی ہے پیدل چلنے سے نیند بھی اچھی آتی ہے کیونکہ واغ کرنے سے میلٹنین ہارمونز بڑھتے ہیں جو کہ نیند آنے میں مدد کرتے ہیں اور اس چوبیس فیصد تک کم ہو جاتا ہے پیدل چلنے سے میل سیکس آرگن یعنی مردانہ عزو میں خون کا بہاو بڑھتا ہے اور اس میں طاقت آتی ہے ایسے افراد جو فوڈ کریونز کی وجہ سے پریشان ہوں انہیں واک لازمی کرنی چاہیے کیونکہ سٹیڈیز سے پتا چلتا ہے کہ واک کرنے سے ان کی فوڈ کریونز میں بھی کمی آتی ہے امید کرتا ہوں فرنڈز آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کانڈلی اسے لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں شکریہ